السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہوتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بکل ٹھیک ہوں صبح کا گاہ سب بہت اچھا تھا لیکن اب تھوڑا سا یہ ایڈونچر ہو گیا ہوا یہ ہے کہ جاتے وقت ایک جو سبزی لے کے گئے تھے اور جو لڑے گھر لے کے دینے آدھی لائے ہیں اور آدھی لائے ہی نہیں ہیں آلو وہیں ہوا ترہ سر یہ ہے کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تھا اور وہ نے ڈالنا بیگ میں بھول گیا میں نے آلو ڈالنے تھے آلو کیوا پکنا تھا تو اب مجھے جانا پڑھ رہا ہے میں چاہتا کہ اس سے لے کر آؤں گی شاید وہ شوپر میں ڈالنا بھول گیا لیکن وہ لے کے آنا بھول گیا جلدی 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 میں تھے شاید ان کو دیر ہوری تھی دس بجرے ہیں تو مجھے سانس چڑھ کے بتاتے میں میں ریڈی ہوئی تھی میرہ کو اوپر بھیجائے اب میں بختاوش جا رہے ہیں ہم فٹا بھٹ بھاگتے جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں کہ دس بجرے ہیں ایک بجرے تک ہنڈی آپ لوگوں کو پتے ہیں ہماری ریڈی ہونی چاہیے اور بچے سکول گئے ہیں باقی بھی باتیں میں آکے سکتے ہیں یہ دیکھئے آلو ہم لے آئے ہیں بہت سانس چڑھی بھی ہے اوہ گوڑ یہ پہلا سمان یہ تھا جو اللہ آئے تھے اور یہ اب ہم لے کر آئے ہیں بچے سکول سے آئے ہیں ان کو میں نے آنکھ ناشتہ کروایا ہے کیونکہ آجنا تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے میری آنکھ تیر سے کھولی تھی آنکھ میں پانچ میں ٹرائے گئے تو ساوارٹھ ان کا سکول لگ جاتا ہے پٹا فٹ ان کو ریڈی کر کے بھیج دیا تھا اب یہ اسپارہ پڑھنے چانے اس کی تھیاری کر رہے ہیں ہمزہ کا ٹیسٹ ہے وہ طلحہ ایسے روایز کر رہا ہے اپنا سبق چلیں ہمزہ پڑھ لیں پٹا آج ہم نے پکایا ہے آلو مٹر کی وہاں طلحہ نے تو کھا لیا تھا ہمزہ کو پھنس ٹائز دیا ہے ہمزہ ہی جلدی نہیں کھاتا سالل یہ پڑھا ہے میں نا یہ دیکھیں دیرا پیارا بچہ ریڈی ہو کے لیٹا ہوا ہے اچھے سی کبھے پین کے اچھا بچہ بن کے اب اس کو ملکہ میں سلانے لگی ہوں وہ اٹھے ہیں طلحہ ہمزہ تو ان کے ساتھ ہی مرہا بھی اٹھ گئی یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھاؤں اور مچھر کیلئی ایک کو نیشنل کا ہے اچھے ایک کو ایک کو اس شک کے لئے لکھا ہے یہ بھی ہم نے لگایا نہیں ہے ابھی کل ہی یہاں لے کر آئے ہیں تو اس کی ہم جگہ بنا رہے ہیں اس کو کہاں لگائیں تو سٹ کیا ہمیں کہ اس کو کوئی میں نیچے تھوڑا نہیں لگا سکتی اس کو کہیں ایسا رکھنا ہے کہ یہ اوپر رہے نہیں تو جو میرے بچے ہیں انہوں نے ایکسپیریمنٹ خود ہی کرتے رہنے ہیں کاؤز دے کے اس کے اندر اور پینسلیں دے کے تو میں کہ یہ نہ ہو کہ وہ خود ہی لگے کچھ نہ کچھ کرنے وہ کیسے اس کو کچھ سمان لے کر آؤں گا یہ زنجیر تو ہے لیکن بہت چھوٹی ہے جو اس کے اندر ہے وہ چھوٹی سی ہے وہ چھوٹی ہے وہ اندر ہی ہے تو میں ایک ایسے نہیں تھوڑی بھڑی لے کر آؤں گا تاکہ وہ ایزیلی تھوڑا اوپر لگ جائے بچوں کا ہاتھ بھی نہ جائے ہوگا ہوگا اوپر لے تلہ ہی نہ کریں اوکے نہیں ٹھیک ہے تلہ پڑھ کے فارک ہو چکا ہے آج تو سپیڈ ماری ہے تلہ آپ نے بانا تاکہ نہ کرسکتا ہے لاسٹر کام ہو رہا ہوتا ہے بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے حمزہ کو چھوڑا ملتا ہے اور یہ رکھیں میرا مانو ملہ یہ بیٹھ کے چیزیں خراب کر رہے ہیں ہاں جی میرا آپ یہ کیا کہلیں یہ پاپا کا چانچ ہے ناں مجھے دے پہ ماما ناں وہ ٹوٹ گیا لے دیکھیں ہم نے بس یہ رکھ لیا ہم نے کبھی بیس سے بھی تو چڑ جاتی تھی لیکن وہ سوچ بول کو شیئری ہے واو یہ نیو پوپی ہے واو اکتی پیاری ہے چلو میرا یہاں سے نیچے ہوں ماما نہیں نیچے ہوں اچھا جی میں بھی دیتی ہوں ماما آپ نے بھی بکس پڑھنی ہے نا بٹا نہیں بکس پڑھنی ہے میرا دھیان سے بٹا آپ یہ کام کپلیٹ کریں پھر بات کریں گے میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں آپ کے لئے ماما ماما آپ ہی کہیں گے ماما 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 ہمیں رات کو سوتے وقت نہیں لاتی ji اور ہم نے رزائیوں میں گھسنا اور ہم نے سو جانا اب یہ پھانا کائیں گے ہمارے رلائے پھر ہمارے پھی بھی ہے نا پاپا گیا ہونجı اوہ بل نورز میں پانی بھر گئے بیٹ پہ لے گے بیٹھے میں اگر پھٹ گیا تو سارے بیٹ پہ پانی ہو جانا ہے پاپا نے ڈانڈنا ہے بھی جی یوٹیو فیملی کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہوئے بچے سو چکے ہوئے ہیں میں نے اب لائٹ آن کے ویڈیو کیا انڈ تو گلو میں نے وہ کیا بس بیزی تھی آج بہت زیادہ روٹین کچھ خاص تو نہیں میں نے شوٹ کیا لیکن جو تھوڑا بہت تھا بچوں کے ساتھ کیا تھا وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس ایسے ہی دن گزر گیا آج تو کچھ زیادہ میں پکڑ بھی نہیں سکی موبائل تو چلیں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ اب ہم کل پھر ملیں گے ایک نئی دن کے ساتھ ایک نئی بلوگ کے ساتھ ایک نئی روٹین کے ساتھ مجھے لگ رہا کہ یہ روٹین تف ہونے والے کیونکہ موصل ٹھنٹا ہو چکا ہے اور میں بچوں کو کپڑ بیرہ نکالوں شروع کروں میں دیں میں ایکچلی بہت ڈر لگتا ہے یہ کام شروع کرنے سے یہ بہت لمبا آپ لوگ دیکھئے گا یہ بہت لمبا اور بہت مشکل کام ہے یہ میرے لئے کیونکہ ہمارے جو کپڑے بغیرہ ہیں وہ گیلریوں وغیرہ میں وہ اس طرح اونچی جگہوں پہ ہیں پھر وہاں سے نکالنا اور پھر ان کو سمیٹنا اور پھر دوسرے جو تھے پہلے وہ نکالنا اور پھر وہ ڈاگے دوبارہ سے ادھر پہنچانا یہ ایک لمبا بڑا 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 لمبا کام ہے میرا تو کافی ہفتہ دس دن لگ جاتا ہے مجھے اس کام میں لگ کیونکہ آہستہ آہستہ روٹین بھی چلنی ہوتی ہے اور ساتھ میں بھی یہ ایویے والا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کافی مجھے ٹائم لگ جاتا ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں اللہ تعالی ہمت دے گا میں کرلوں گی اور انشاءاللہ میں اب آپ سے اجازت آتی ہوں انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ ایک نئی روٹین کے ساتھ اور جو دیکھ رہے ہیں وہ کائنڈلی میرا چینل لائک اور شیئر ضرور کریں اور انشاءاللہ دیکھنے والے سبسکرائب کریں میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں کلی مجھے چالزہ دیجئے اللہ حافظ